منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مقام اپنا مرزا صدی اللہ خان غالب نے دیوان غالب میں جب یہ شیر شائع ہوا تو اس کے اوپر جو ادھر یا ادھر لکھا ہوئے اس کے اوپر نہ زیر ہے نہ پیش ہے تو وہ آپ کے اپنی ثواب دیت پہ ہے آپ کے اپنے بیگج پہ ہے کہ آپ اس ادھر کو ادھر کرتے ہیں یا ادھر کرتے ہیں یعنی منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے مطلب ایک اور بلند منظر بنا سکتے عرش یعنی عرش یعنی آسمہ عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مقام اپنا اگر تھوڑے سے آپ ایکسپٹنگ ہمبل فیز میں ہے تو آپ بولتے ہیں کہ عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مقام ایک عرش میں زمین کی طرف ہوتا ایک نچلی سطح پہ ہوتا اور اگر آپ کسی بلفرز کسی گھمن میں ہیں یا کسی اور زون میں ہیں تو آپ بولیں گے عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مقام یہ شیر میں نے ذہن میں اس طرح آیا ہے ایک تو میں نے اپنے گھر میں بھی فریم کر کے لگایا ہے مجھے بڑا پسند ہے غالب کا شیر اور پھر میں نے کچھ عرصے پہلے کیا ایک دو دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک بڑی طویل بحث ہوتے ہوئے دیکھی کہ ایلیٹ کون ہوتا ہے برگر کون ہوتا ہے اور اس بحث نے مجھے اتنا لبھایا کہ میں نے کچھ اپنے شاگردوں سے بھی گا کہ آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ ہماری سوسائیٹی میں یہ دونوں الفاظ کیا چیز رپریزنٹ کرتے ہیں ایلیٹ تو چاہے پھر ایک انہ وے ایک کاؤزمو پولٹن لفظ ہے جو فائننشلی بھی استعمال ہوتا ہے سوشلی بھی استعمال ہوتا ہے لیکن برگر خاص طور پر اور پھر وہ ایک کلپ جو آپ نے دیکھا ہوگا جس میں ایک جگہ وہ جو یوٹیوبر ہیں شہزاد غیاس وہ غالباً ایک اور شخص کے ساتھ وہ بھی یوٹیوبر ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ ان کو تھوڑا سا کورنر کر رہے ہیں کہ مطلب آپ بھی تو برگر ہیں اور میں بھی تو برگر ہوں میں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی تو میں ہو سکتا ہے ویڈیو کو مسٹرپریزنٹ کر رہا ہوں لیکن جو اس کا لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ ایک تھوڑا سا ہوس دا برگر کانٹیکسٹ وہاں پہ چل رہا تھا حالانکہ بار بار انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ آپ پوری ویڈیو جا کے دیکھیں تو آپ کو ایسا کچھ نہیں ملے گا خیر میں اس ایکسٹریکٹ کی بات کر رہا ہوں جو میں نے دیکھی کیونکہ میرا خیال ہے دو لوگوں کی گفتگو یا دو لوگوں کے جیسے بہت سے انہوں نے کہا سکور سٹل کرنے سے یہ بڑی چیز ہے کیونکہ اس سے ذرا پہلے یہی شاہ صاحب جو مزمل صاحبیں ان کی ایک اور ویڈیو آئی تھی جس طرح وہ کہہ رہے تھے وہ بھی ایک چھوٹا سا کلپ تھا کہ دیکھئے کہ کیا برا ہوتا ہے ہم نے برگر لفظ کے ساتھ ایک بڑی الیٹ لفظ کے ساتھ ایک بڑی کونٹیشن لگا دی ہے کہ کیا ہوا اگر آپ کو ایک protected upbringing ملی ہے کیا ہوا اگر آپ کو ایک safe environment ملا ہے کیا ہوا اگر وہ فلسفے کی باتیں کرتے ہیں تو in many ways انہوں نے لفظ elite کو اور جو elite background سے لوگ آتے ہیں ان کو ایک بڑا sociological طریقے سے انہوں نے defend کرنے کی کوشش کی کہ یہ مسئلہ کیا ہے ہم دونوں چیزوں پہ یہاں پہ نظر ڈالیں گے کہ ایک تو جو مزمل نے کہا اس چیز کوکین اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے obviously یہ سب social sciences, anthropology, سماجیات کے موضوعات ہیں تو کوئی equation تو ہینی پروف کرنے کے لیے کہ جی آپ برگر ہیں اور میں ملہ ہوں اور میں ملہ ہوں تو آپ انڈے والے برگر ہیں یہ سب چیزیں تو ہم نہیں کر سکتے important یہ ہے کہ ہم ذرا سی تہدر تہد چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پہلے تو یہ سارے notions develop کیسے ہوتے ہیں اور میں ایک alien perspective سے بتاؤں گا کیونکہ میں کراچی میں نہیں پلا بڑھا جیسے بہت سے لوگوں کو معلوم ہیں میری کوئٹا کی پرورش ہے وہ بارہ سال کی عمر میں گیڈٹ کالج مستوں گیا جو کوئٹا سے کوئی پچھ من کلومیٹر دور ہے چار ساڑھے چار میں وہاں رہا وہاں سے میں نے اپنا سیکنڈ یر وہ کمل نہیں کیا اور پھر میں نے کوئٹا کے سٹی سکول آکے جو وہاں کا برگر سکول مانا جاتا ہے وہاں کہ میں نے ای لیول کی ناکام کوشش کی اور پھر آئی گیم ڈیریکٹلی ٹو زیبسٹ کراچی اب میرے لیے جو ایک برگر یا ایک تھوڑے سے پوش لوگوں کی ایک انڈسٹینڈنگ تھی کہ میرے لیے تو سمجھی سمجھی ہے کہ میں تو اس شہری کو اتنا نیا لگتا تھا کہ میرے لیے وہ ڈیوائیڈ اس طرح کریئٹ ہونا شروع نہیں ہوا کہ وہ اچھا ہے پی سی ایچ ایس والا ذرا ایسے ہوگا پل کی اسپار والا ذرا ایسے ہوگا خالص ڈی ایچ اے اور وہ والا جو مکھان ہے وہ ایسا ہوگا but it took me some time to understand کہ ایک اربن سٹنگ کے اندر privilege کے certain levels ہیں جو شاید financially بھی exist کرتے ہیں اور socially بھی exist کرتے ہیں اس پہ بھی آئیں گے لیکن وہ operate کرتے ہیں اور پھر مجھے اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ بہت سے ایسے لوگ جو بظاہر ایک حالانکہ privilege لفظ ایک بہت ہی misconstrued لفظ ہے مجھے اس لفظ سے بہت نفرت ہے لیکن مجھے کوئی اس کا بہتر متبادل بھی نہیں ملتا اب دیکھئے privilege یہ کہ بہت سے لوگ جو privilege آتے تھے privilege سے آتے تھے پھر وہ بڑے بڑے ادارے میں زیبست کی بات تو نہیں کروں گا کیونکہ ہم تو میڈیا سائنس پہ تھے وہاں کوئی اتنی اس طرح کی اعلیٰ تعلیم ہمیں نہیں ملتی تھی جس طرح کی لامز آئی بی اے یا بھبیو یونیورسٹی کے بچوں کو ملتی ہے لیکن مجھے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ who were otherwise fine with their privilege وہ اسی privilege وہ اسی clout وہ اسی collective ethos کو absorb کرتے ہوئے imbibe کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے اچھے اچھے colleges تک پہنچتے تھے اور جب ان colleges میں ان کو مختلف طرح میں discipline سے ان کو بتایا جاتا تھا کہ جی اب تک جو چیزیں آپ مطلب اب تک تو میں نہیں کہوں گا لیکن in many ways you fall into a class that is supposed to be the problem in the society حالانکہ کوئی بھی استاد آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اس segment میں fall کرتے ہیں یہ آپ کی اپنی realization ہوتی ہے کہ آپ اس segment میں fall کرتے ہیں اچھا آپ کو وہ realization university جا کے کیوں ہوتی ہے کیونکہ میری رائے میں اور آپ سب مجھ سے loudly disagree کر سکتے ہیں اس چیز پہ again یہ کوئی science کا موضوع نہیں ہے یہ کوئی منطق ہا منطق تک ہم رہیں گے لیکن کوئی logic کا بھی اس طرح سے question نہیں یہ سماجیات کی بات ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سارے سکولوں میں جیسے کراچی کے posh school ہیں جو میرے analysis میں آئے کہ سب سے top tier تو KGS تھا پھر یہ لیکول اور lyceum اور یہ city school درخشا campus جو ڈی ایچے میں ہے ایک different levels پہ یہ schools operate کرتے تھے اور ان schools کے اندر جب آپ کو کوئی اس neighborhood سے باہر کے لوگ ملتے تھے تو ان کے درمیان ایک friction پیدا ہوتا تھا اور پھر ایک ایسے لوگ ہوتے تھے جو بس ان سے زیادہ زیادہ privilege رہتے تھے کیونکہ وہ ذرا نسبتاً posh neighborhood سے آتے تھے posh سے مراد defense clifton اور پھر ان میں بھی ایک اور level تھا جو آپ مہا elite کہلیں جن کو جو مطلب بڑی بڑی گاڑیوں میں جن میں سرداروں کے بچے جن میں بڑے بڑے بسنس منوں کے بچے یہ سب آتے تھے اور ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے تھے جن کا culture کا exposure predominantly western ہوتا تھا اور ان کو اچانک ایک school میں ایک O.A. level میں آنے کے بعد ایک ایسی society سے amalgamate کرنے کا موقع دیا جا رہا ہوتا تھا یا force کیا جا رہا ہوتا تھا جس society کے section سے وہ پہلے exposed نہیں تھے school کے وقت آپ کا ego بن رہا ہوتا ہے گھمن بن رہا ہوتا ہے تو آپ اپنی pockets pockets بنا لیتے ہیں کہ جی یہ برگر ہیں یہ میلے ہیں یہ defense کے فیس کے لوگ ہیں یہ devil's point کے لونڈے ہیں ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ لیکن یہ چیزیں within yourself cook up ہوتی رہتی ہیں اور پھر جا کے جب آپ عالی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور شعور پیدا کرتے ہیں ماباب کو سوال کرنے کا موجودہ سیاست کو سوال کرنے کا سسٹم کو سوال کرنے کا existing patterns of صحیح اور غلط کو سوال کرنے کا تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ maybe you were on the wrong side of the narrative all this time دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی احساس نہیں دلاتا کہ آپ wrong side پہ ہیں آپ کو خود یہ احساس ہوتا ہے اب دیکھئے جیسے انہوں نے کہا کہ elite ایک بری چیز ہے elite ایک ایسی چیز ہے برگر ایک ایسی چیز ہے نہیں کہنا چاہئے اب آپ اس چیز کو سبجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس طرح کے jargons اس طرح کے slurs کہلیں slur تو پھر ایک ہیوی لفظ ہے اس طرح کی برگر جیسی terms پیدا کیوں ہوتی ہیں اور یہ مزاہیہ انداز میں کیوں استعمال ہوتی ہیں دیکھئے کسی بھی معاشرے میں چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ دنیا کا معاشرہ ہو جہاں ایک internal class struggle ہوتی ہے لوگوں کے درمیان اور یہ میں typical marxist sense میں class struggle نہیں کہہ رہا ہوں میں ایک بہت loose sense میں class struggle کہہ رہا ہوں جب آپ کو لگتا ہے کہ collective کے اندر friction ہے similar similar blocks کے لوگ الگ ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے اوپر assert کرنے لگتے ہیں اپنی کہانی کہلیں ideology کہلیں سوچنے کا طریقہ کہلیں رہن سہن کے عوامل کہلیں کچھ بھی کہلیں وہ ایک دوسرے کے اوپر assert کرنے ہی کوشش کرتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے اوپر assert کرنے ہی کوشش کرتے ہیں تو ایک dominant culture ہو جاتا ہے اور ایک culture ہوتا ہے جو suppressed ہو رہا ہوتا ہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو suppressed culture ہے یا لیٹسے جو ایک شخص supposedly میلہ ہے ایک برگر سکول میں وہ تو ہمیشہ سے suppressed ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے neighborhood میں جا کے مل کے جہاں اس کا ایک collective culture dominate کرتا ہے وہ ان ایلیٹس کا مذہب پڑائے گا لیکن جو so called burger ہے جو ہے ہی top of the tier top of the food chain پہ supposedly اس کو اس چیز کا احساس تب ہوتا ہے جب اس کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے اور اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک سماج کی ایک ایسی class ہے جس کی وجہ سے سماج کے طبقاتی تفریقات کے مسائل inequality کے مسائل اور بہت ساری ایسے notions جن کو آپ espouse کرتا ہے aspire کرتا ہے وہ ان سے related ہیں تو پھر ان کا ایک اپنا guilt trip شروع ہوتا ہے جو میرے بہت سے قریبی دوستوں کا یہ ہوا یہ guilt trip اور اگین یہ میرا سوچنے کا طریقہ آپ اس سے بلکل انکار کر سکتے ہیں اور وہ ایک guilt trip شروع ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ guilt trip اگر تو انٹروسپیکشن تک ہو کہ جہاں تک آپ کسی کا انگریزی نہ آنے پہ یا ایک particular accent میں انگریزی نہ بولنے پہ مزاک اڑا رہے ہیں کین کوکین کہنے پہ مزاک اڑا رہے ہیں کسی کا وہاں تک تو اچھی بات ہے because you are going through a self-correcting mechanism لیکن جب آپ اس چیز کو internalize کرنے کی کوشش کرتے ہیں then you become what I like to call a burger in denial and in my opinion a burger in denial or an elite in denial is worse than an elite or a burger کیوں کیونکہ ایک تو یار یہ label کی چیزیں ہیں you should grow out of them جب آپ سکول سے نکلیں گے یہ اتنی ہونی نہیں چاہیے ہاں یونیورسٹی کسی بھی ایسی جگہ جہاں آپ سندیافتہ ہوتے ہیں جہاں آپ کو اسادزہ ملتے ہیں جہاں آپ کا شعور ایک انفرادی نشو نومہ سے develop ہوتا ہے آپ کی self-fortering سے develop ہوتا ہے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سوال اٹھائیں لیکن important چیز اس میں یہ ہے کہ when all of this happens what happened at school should seem like a distant memory حیرت کی بات اور خوف کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سب چیزیں لوگوں کی یونیورسٹی سے نکلنے کے دس بارہ سال بعد ایک proper social discourse کا حصہ بن جائیں تطین میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے ایلیٹ کون ہے ایلیٹ کے privileges کیا ہیں دیکھئے وہ شخص بھی ایلیٹ تھا جو دن دہارے ڈیفنس میں ایک شاہین فورس کے آدمی کو گولی مار کے چلا گیا وہ بھی ایلیٹ تھا لیکن بہت سے آپ کے اور میرے دوست بھی آپ سے زیادہ ایلیٹ ہوں گے جن کے اندر کوئی بھی اس طرح کی ہیوانیت موجود نہیں ہے بات صرف یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اس طرح کے discourse کی نہیں ہیں کیونکہ جب آپ ایک discourse کر کے بیٹھتے ہیں کہ بھئی میں تم سے زیادہ ہے تم مجھ سے زیادہ برگر ہو یا میں تم سے زیادہ برگر ہوں یا تم مجھ سے زیادہ ایلیٹ ہو یا میں تم سے زیادہ ایلیٹ ہوں پھر آپ ایک already confusing چیز کو which did not help you at most these level labels help you in is an understanding society how social behavior is manufactured کس طرح سے چھوٹے چھوٹے pockets میں لوگ corner ہوتے جاتے ہیں اور اپنے common likes اور dislikes کے لوگوں کو ڈھونگتے ہیں اس سے زیادہ اس طرح کے discussion کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ایک تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دس سال بعد بھی وہ شخص وہ elite وہ برگر جو ایک عالی تعلیم کے process سے گزرا ہے آج بھی وہ grudge رکھتا ہے میں grudge اسے کیوں کہہ رہا ہوں اگر تو اس نے اس university education کو یا اس process کو ایک self realization کے سفر کی طرح لیا ہوتا تو وہ کبھی بھی ایک وہ ایک check کے ساتھ ضرور زندہ رہتا جیسے ہم سب اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی اس کو ایک مدہ کا موضوع نہیں بناتا ایک مدہ نہیں بناتا مدہ کا موضوع تو غلط ہے ایک مدہ لے کے اس کے اوپر ایک لمبی بحث نہیں چھیڑتا جس سے ہمیں ان چیزوں کا اس چیز کا اندازہ ضرور ہوتا ہے یہ کہ ہم جس time میں رہ رہے ہیں یہ ایک بڑا dangerous time یہ dangerous time اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ یا تو ہر موضوع پہ بات ہو رہی ہے کیونکہ these are opinions everywhere اور اس ہر موضوع پہ بات ہونے کی جو چیز موضوع نہیں ہے اس پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے ہمارا آپ کا کیا جاتا ہے اگر کوئی elite ہے یا کوئی برگر ہے یا کوئی فلانا ہے ہاں اس چیز سے میں بالکل انکار کرتا ہوں جو مضمیلز آت کے clip میں تھا کہ اگر elite کوئی ایسا جخص ہے جو فلسفے کی بات کرتے ہیں یہ bullshit ہے یہ bullshit اس وجہ سے ہے کیونکہ فلسفے کی بات میں نے اپنی کچھ tweets میں بھی کہا جتنی زیادہ فلسفیانہ گفتگو آپ سے ایک daily wage کا مزدور کرتا ہے یا ایک رکشہ driver کرتا ہے اپنی وجودیت کے بارے میں اپنی existence کے بارے میں شاید وہ آپ کو کہیں کسی کتاب میں کسی زبان و بیان میں بھی جا کے نہیں ملے اور اگر آپ certain لہجے میں انگریزی بولنے کو فلسفہ سمجھتے ہیں then it is your confusion تو وہ چیز ہے اور پھر دیکھو بات یہ ہوتی ہے اس کے اندر again but i agree to musambil's point that you shouldn't be uncomfortable in being called elite یا برگر بھئی آپ جو ہیں سو ہیں آپ اس کو نہ تبدیل کریں آپ اس کو endorse کریں بھئی اگر آپ کو ایک certain طرح کا آپ کا cloud ہے بلا وجہ عوامی ہونے ہی کوشش نہ کریں اگر آپ خواس میں سے ہیں تو آپ عوام میں نہ آنے کی مطلب آپ عوام کو سمجھنے ہی کوشش کریں لیکن it's okay you can't change the way that you were brought up you can't change the way you were raised and you can't change the way the financial circumstances were in your household ہاں آپ مزید ایک social mobility کی طرف step لے سکتے ہیں لیکن جو آپ کا حقیقت ہے جو آپ کی اکائی ہے جو آپ کا نکتہ ہے جو آپ کی چکی ہے کہ جائنا وہ کہتے ہیں نا کہ قبیر داس کہتا ہے کہ جو کیلی سے لاغے نہیں لاغے رہے ایک کا بال نبی کا ہویا کہ جو اس چکی کی جو کیل ہے جو اس کو سمجھ لیتا ہے اس کا بال نبی کا نہیں ہوتا پوری چکی میں چکی میں دانا پس جاتا ہے تو وہ چیز اگر آپ سمجھ لیں کہ this is who I am تو یہ ایک بڑا self assurance کا سوال ہے ایک self assurance کی گفتگو ہے how secure you are یہ اس چیز کی گفتگو ہے اور I think میرے بہت سے یار دوست جو اس احساس سے گزرتے ہیں ان کو پانچھے سال لگتے ہیں لیکن ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں it's always find to be who you are اگر آپ کے ہاں پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ چار دوست گھر بیٹھ کے پیٹزا مانگوائیں گے وہ بھی پارٹی ہے یار ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بڑے گملے بڑے گملہ کہہو بغیر بڑے گملے میں بیٹھ کے آپ شراب پیئیں ڈرکس کریں ایک سرٹن طرح کا electronic music سنیں کموالی پہ پیسے اڑائیں یہ نہیں ہے یہ کسی اور کا ہو سکتا ہے and let them be as long as they are not harming you it's fine you are not out there to police who is who and what is what تو لبے لباب اس پوری چیز کا یہ ہے کہ دیکھئے کوئی بھی سماج برابر نہیں ہوتا کوئی بھی سماج فیر نہیں ہوتا کوئی بھی سماج جسٹ نہیں ہوتا ہاں ہمیں برابری اور انصاف کی طرف سفر کرنا چاہیے کیونکہ ہم انسان ہیں ہمارے اندر شعور ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تقریباً ہر انسان کا دنیا میں ایک برابری کا living standard ہو ایک برابری کے حقوق ان کے پاس میسر ہو لیکن at the same time the society the world itself is unfair جس وجہ سے سماج کے اندر اس طرح کے differences موجود رہیں گے اور جتنا ہم کم ان issues کو پانی دیں دیکھئے بات وہ ہے کہ اگر آج تک میں اس چیز پہ پریشان ہوتا رہوں کہ مجھے جب میں کراچی میں پہلی دفعہ آیا تھا کوئٹا سے تو مجھے بہت بہت بڑے انڈسٹری کے لوگوں نے یہ کہا ارے آپ تو کوئٹا سے ہیں آپ کی اردو اتنی صاف کیسے اب ایک یہ چیز ہے کہ میں اس کو غم بنا کے انٹرنلائز کر کے بیٹھ جاؤں ہاں مجھے یہ چیز بری لگتی ہے کہ who are you to tell me کہ اردو کیسے بولی جاتی ہے کون بولی جاتی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئٹا ان کی سے آنے سے کوئی صاف اردو نہیں بول سکتا تو ایک وہ چیز ہے کہ میں اس کا بنا لوں اور پھر میں دوسری تفعہ کہوں کہ یار دیکھو there's some people they just don't like your existence and they're not aware of your journey but it doesn't change the fact کہ میں کوئٹا کی بروری روڈ کے تھڑے پہ بیٹھنے والا ایک لوڑی آدمی تھا اور میری حقیقت آج بھی وہاں کی ہی رہے گی لیکن ہو سکتا ہے اب مجھے میرے اس لبو لہجے اور پہناوے میں اگر کوئی میرا کوئٹا کا دوست دیکھے تو وہ یہ کہا ارے تم تو بالکل برگر ہو گئے ہو اور مجھے خاموشی سے سچائی سے یہ بات تسلیم بھی کرنی پڑے گی بجائے اس کے کہ میں اس کو یہ بولوں ارے تم تو ابھی تک لوڑی کے لوڑی ہو اور تم تو ابھی تک اتنی گاڑیوں میں آتے ہو اور تم یہ کرتے ہو حساب کتاب نہ لیں جیسے ہیں ویسے رہیں again this the purpose of this vlog was just to make you all look through the grey areas کہ یار secure رہے ہیں اپنے اس میں جو بھی ہیں ہمیں وہ جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں انقلاب یا تبدیلی سے زیادہ ہمیں secure لوگوں کی ضرورت ہے جو جیسے ہیں اس میں وہ self-assured رہیں اور اس کا خدا کی قسم کوئی طریقہ نہیں آپ اپنے ماضی کو جا کے نہ تبدیل کر سکتے ہیں نہ آپ اس سے لڑ سکتے ہیں آپ اس صرف denial میں رہ سکتے ہیں اور جیسے وہ کہتے ہیں denial is not just a river in Egypt تو ایسا ہی ہے اور کوشش کیجئے نا کہ منظر ایک بلندی پہ اور ہم بنا سکتے ارش سے ادھر ہوتا کاش کے مقام نا I hope آپ کو تفصیلی ولاغ اچھا لگاؤ پیار دیجئے پیار پھیلائیے خوب اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے مجھے بھی سب کو بھی اور آہاں وہ like subscribe بغیرہ کر لیجئے میرے ویسے بہت تھوڑے سے خدا حافظ